چیف نسٹر تلنگانا ریونت ریڈی نے صدر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ مولانا خالد صحف اللہ رحمانی کی تصنیف کردہ کتاب پروفیٹ فار دو ورل کی رسمی اجرائی انجام دی پروگرام میں صدر مجلس ورکنی پارلیمنٹ حدرباد بیرسٹر اسود الدین ویسی مشیر حکومت برائے بہبود اخلیت محمد علی شبیر صدر ٹی جی ایم آر ای آئی ایس اور اسلامی سکولر مولانا مفتی عمر عابدین بھی موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف نسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانا کے سرکترہ ارکان پارلیمنٹ میں حیدرباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسود الدین ویسی وہ واحد رکن پارلیمنٹ ہیں جو پچھڑے طبخات اور اخلیتوں کے مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں ریونت ریڈی نے کہا کہ مولانا خالد صحف اللہ رحمانی کی تصنیف کو ہر کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو ایسے موقع پر اس دیش میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والے ہیں کچھ لوگ جہر پہلانے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم لوگ سب مل کر سوچنا ہے اور دوسری بات میرا دل بہت خوشی ہو گئے All India Muslim Personal Law Board President اپنے شہر سے اپنے بھائیوں میں ایک All India level پہ ایک پوزیشن پہ گیا ہم سب لوگ اس بات کو خوشی سے گھر اسے کہہ سکتا ہے کہ All India Muslim Personal Law Board کے پرزیڈنٹ ہمارے شہر سے اور رہا دوسری بات میں بھی صدر صاحب کے ساتھ پچھلے لوگ سبہ میں میں بھی ایمپی تھا صدر صاحب ہیدرپال شہر کے اس کونے پہ رہا تو میں اس کونے پہ ایمپی بنا تھا مگر لوگ سبہ میں جب گریب لوگوں کے طرف سے کاسکر میناریٹی اور دلت آدیوازیوں کے لیے جو آواز سنتے بہت خوشی ہوتے تھے کہ بھائی اسدین وویزی ہمارا شہر سے یہ دلت آدیوازی اور میناریٹی لوگوں کے لیے جو لوگ سبہ میں جو آواز اٹھا رہے کبھی کبھی اسد صاحب نے کانگریس کے کلاب بھی بولے تو بھی مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ ہمارا ہی بھائی کچھ آواز اٹھا رہے ہمارا کلاب بولے تو کوئی دشمن نہیں ہوتے ہر سرکار کو چلانے میں کبھی کبھی گلتی بھی ہو سکتا ہے وہ گلتیاں صدارنے کے لیے سٹرانگ اپوزیشن کا بھی ضرورت ہے وہ پردیش میں ہو دیش میں ہو آج آپ دیکھو لوگ سبہ میں جنتہ کے باشن بولنے والے بہت خم ہوگے جہر پہلانے کے لیے آپس میں پنچہت لگانے کا باشن زیادہ ہوگے تھلنگانہ سے کاس کر یا کمیڑن آندھ پردیش میں پچھلے دنوں میں اچھا اچھا نیتا لوگ پہ جائپال ریڈی جی جی یہیسے اپنے تھلنگانہ سے آواز اٹھانے والے تھے آج کے تاریخ میں تو بہت کم ہوگے بزنس اور کارپیٹ بزنس والے جیادہ آگے بزنس میں تو وہ لوگ ترکی اچھا کر رہے ہیں مگر گریب لوگوں کا آواز اٹھانے والے کم ہوگے سترہ میں یہ کی دکھ رہا ہے مجھے آسدن وویسی جی جو گریب لوگوں کے آواز بان کر وہاں پر سنانے کے لئے جو کوشش کر رہا ہے آسد صاحب ہمارے ساتھ دیئے نہیں دیئے وہ آلگ بات ہے چناؤ کے سامنے پر ہم ان کے ان کے طریقہ سے ہمارے ہمارا طریقہ سے ہم چناؤ لڑ رہے ہیں ایک بار چناؤ کتم ہونے کے بات ایسے کوئی بات نہیں ہے ہم سب مل کر چار کروڑ تلنگانہ جنتہ کو کچھ اچھا کے لئے کچھ ویل فیر کے لئے ان لوگ ڈیولپمنٹ کے لئے ہیدرباد شہر کو صدارنے کے لئے ہم لوگ مل کے کام کرنے کا ضرورت ہے ہم الگ الگ بیٹ کر الگ الگ سوچ کر ہم لوگ کچھ کیے تو یہ شہر کا نام قراب ہو جائیں گے اسی لئے ہمیں ایم ایم پارٹی سے پوچھ کر یا ان کے طرف سے کوئی سجاؤ آئے تو بھی ہم لوگ آگے پچھے نہیں کر رہے ہیں ایسا موسے ریور جو بہت سالوں سے وہ ایک دم قراب ہو چکا ہے جو شہر کے جتنا بھی کچھ رہا ہے اسی میں آ رہے ہیں وہ صدارنے کے لئے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کا مدد ہم آگے وہ لوگ بھی آگے آئے اور گریب لوگوں کو بھی جتنے بھی گریب لوگ ہیں ڈبل بیٹھوں گھر دینے کے لئے سارکار کے طرف سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کا بھی ہم لوگ سب کا نام آ لے رہے ہیں جو جو گریب ہیں ان لوگوں کو سارکار کے طرف سے جو مدد ملنا ہے ہم لوگوں کو کام کرنے کے لئے اور کوشش کر رہے ہیں تو اسی لئے آنے والے چناؤ میں بھی اس دیش میں ہیں کیونکہ یہ ہندوستان اپنا ملک ہے اس کو بچانے کا جمع داری اپنا ہی ہے اور کوئی نہیں آئیں گے اس دنیا کو اس ملک کو بچانے کے لئے جو جہر پہلانے کے لئے چناؤ جیتنے کے لئے کچھ کوشش کیے تو کوئی گلتی نہیں ہے مر چناؤ جیتنے کے لئے ایک جہر پہلا کے اپنے آپس میں ایک دم پھر کبھی ملے نہیں ملے جیسا کچھ کاموں کرنے کے لئے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے آگے جہاں سے کوئی بھی اگر چن کے جا رہا ہے اس دیش کو بچانے کے لئے گریب لوگوں کا آواز اٹھانے والے رہا تو اور بیترین رہیں گے کیونکہ اس ملک کو بچانے کا آزادی ہم نے لڑکے لالی اس ملک کو بچانے کے جمعہ داری بھی اپنائی ہے تو جیسے مولانا رحمانی صاحب جو پرافیٹ محمد راستہ جو دکھائے وہ راستہ میں گے تو اس ملک کو بچانے کے لئے کوئی دکھت نہیں ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک اچھا راستہ میں ہم لوگ چلنا ہے یہ اچھا راستہ اپنے کو آگے اچھے دن لائیں گے ہم لوگ سب مل کر سب کے ساتھ ہم لوگ یہ سرکار چلانے کے لئے اور یہاں کے پچھلے ہیسٹری بھی دیکھو دو بار نائیڈو جی کو جیتا ہے دو بار راجہ شہکر ریڈی جی کو جیتا ہے دو بار چندر شہکروں کو بھی جیتا ہے دو بار کاؤنگریس کے بھی سرکار بنانے کے امید ہے یہ دس سال ہم گریب لوگوں کے لئے گریب تھرکی کے لئے ہم لوگ کوشش کریں گے اور ایسے موقع بار بار آئے تو میرا بہت خوشی ہو جاؤں گے کیونکہ آپ کی آواز بھی سننے کے لئے ملنے کے لئے ایک اچھا موقع ہے اتنے سارے سکالرز کو ملنے کا موقع کبھی بھوت خم ملتے یہ اچھا جو موقع ملا ہے اور جو آرگنیزر سے جو شامل ہوئے بڑے نیتا لگ بہت سارے جانے مانے بڑے بڑے لوگ ہے ہم ایسی قسمت ہے کہ ہم منچ پہ بیٹھا ہوا ہے مگر منچ کے نیچے جو لوگ ہیں ہمارے سے کوئی خم نہیں ہے ہمارے سے بھی بہت ایکسپیرینس اور دنیا کے لئے جو کام کر رہے سب کو میں شکریہ آدھا کرتے ہوئے یہاں چھوٹی لہتا ہوں دہنے والمیترو